اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا تہدیل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج انتہائی اہم سوال لے کر حاضر ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کیسا تھا زخیر احادیث میں اس سے متعلق کیا کچھ رہنمائی ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی طرح کا بال رکھتے تھے یہ انتہائی اہم سوال ہے آئیے ہم جانتے ہیں شیخ سے شیخ سوال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کتنی طرح کا رکھتے تھے کس طرح کعب کا بال تھا الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ الرسول اللہ عباد دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اصولی بات ذہن میں رہے کہ بال رکھنے کے طریقے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا ہے اس لئے اگر آدمی اپنے کلچر کے لحاظ سے اپنے سماج کے لحاظ سے کسی طرح کے بھی بال رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بشرتی کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بال سے متعلق ان کے خلاف ان تعلیمات کے خلاف نہ جائے تو یہ سب سے پہلے نکتہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی بندش نہیں نہیں لیکن غیروں کی مشابہت بھی تو نہیں ہونی چاہیے وہی میں نے کہا کہ جو تعلیمات ہیں خصوصی ہدایات ہیں بال سے متعلق ان ہدایات کے خلاف نہ جاتی ہوئے عام طریقے سے جس طرح چاہے بال رکھ سکتا ہے یہ پہلی بات جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا تو دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی مقدار کے تعلق سے بات کریں کہ کس طرح سے کتنے بڑے ہوتے تھے کیسا رکھتے تھے تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے دس سال تک صحابی تو وہ سب سے بہتر بتا سکتے ہیں آپ کے بالوں تو صحیح مسلم میں روایہ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ دونوں کانوں کے بیچ تک بال آتے تھے یعنی اتنے بڑے ہوتے تھے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے ہوتے تھے کہ بال اتر کے کانوں کے بیچ تک آتے تھے اور اس سے بھی بڑے ہو جاتے تھے جیسا کہ بارہ بن عاظب رضیلون کی روایت ہے صحیح بخاری کی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے ہوتے تھے کانوں کی لوہ تک یب لوگو شارو الہ شحمتی اوزنی کانوں کی جو لوہ ہے وہاں تک بال پہنچ جاتے تھے اور میچے اور ایسے ہی انس رضیلون کی ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بال کبھی اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کندوں سے ٹچ ہونے لگتے تھے چھونے لگتے تھے کندوں کو صحیح تو یہ تین طرح کی روایتیں ملتی ہیں صحیح کانوں تک پھر کانوں کی نیچے یعنی کان کے بیچ لوہ اور کندے تک اور پھر وہ لوہ اور کندے کی بھی درمیان لوہ تک اور پھر وہ کندے کے قریب کچھ روایتوں میں کندے کے قریب بھی ہے کندہ چھونے کی بات نہیں ہے صحیح تو علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ کندے کے قریب پہنچتا تھا تو کبھی اس کو نہیں کٹوائے تو اور نیچے اتر جاتا تھا وہ حالات کے لحاظ سے ہے صحیح تو اگر ایک جملے میں کہنا چاہنا تو بڑے سے بڑا جو بڑی مقدار جو دیکھتی ہوئے کہ کندے کو چھوتے تھے بال اب اس سے اوپر چھوٹے ہوتے رہتے تھے اور یہ کان تک کان تک روایت میں تھی کان کے اوپر وہی جب آپ حل کرالی بال پورا صاف کرالی لیکن یہ عام طور سے جو بال لگتے تھے جو بڑا ہوتا تھا وہ کان نصف کان تک یہ روایتوں میں ہوتا ہے یعنی تین طرح کرلا ہے یعنی نصف کان سے لے کر کندے تک اس بیچ میں کہیں بھی آپ کا بال رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن سارے بال ایک ہی سائز کے ہوتے ہوں گے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے بال ایک ہی سائز کے ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آدھے کان تک آتے تھے تو جو یہاں کا بال ہے کتنا بڑا ہوگا اور جو یہاں سے بال یہاں تک آئے گا وہ کتنا بڑا ہوگا سوچو یہ لوگوں نے غلط فیلہ رکھا ہے عوام میں کہ سارا بال ایک ہی سائز کا ہونا چاہیے اور اس کے لئے ایک مصیبت یہ کھڑی کر کے رکھی ہے کہ جس آدمی کو دیکھے کہ اوپر بڑا بال ہے حدیث کے تعلق تو جو آپ نے منع کیا ہے تو وہ چیز تو الگ ہے میرے خیال سے وہیں سے لوگ ہاں وہ الگ چیز ہے وہ حلق وہ الگ چیز ہے کہ ملہب سر دو طریقے دیکھتا ہے کہ آدھا ٹکلا کر لیا گھنجا کر لیا اور آدھا بال ہے یا مالیجی وہ حلق نہیں بھی کیا لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے بنواتے ہیں نوجوان لوگ کہ ایک طرف پورا بال لکھا ہوا اور سائیڈ سے گائب ہے تو اس طرح اگر ہو تو بالکل وہ غلط ہے تو یعنی کہ تین طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس طرح کا بال رکھ سکتا ہے ملکل رکھ سکتا ہے کوئی حرج کے بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اس طرح بال لکھنا چاہے رکھ سکتا ہے لیکن یہ اچھا بال کا معاملہ کیسا ہے کہ مطلب آدمی یوں ہی رکھ دے چھوڑ دے یا اس کا اکرام دیکھ بالی بھی ضروری ہے یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اگر آدمی بڑا بال لگتا ہے چھوٹے بال لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو آزاد ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بڑے بال رکھتا ہے تو صرف یہ سنت کی اتباہ میں کہ بڑے بال لگ لیا کہ اللہ کے نبی کے بال یہاں آتے تھے وہاں تک بال لگ لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا صحیح ملکل بیکار کی طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی باقادہ حدیث سے سنا نبی دعوت کی کہ من کانا لہو شعرن فل یکریم صحیح کہ اگر کوئی بال رکھے ہوئے ہیں تو اس کا اکرام کرے اس کی دیکھ بھال کرے تو ایسے بہت سارے دیکھو صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے بال لگ لیا ان کو دیکھ کے لگتا ہے نہیں یہ انسان ہے صحیح اور اس کو سنت رسول کا لگا حالکہ اس سے خوبصورتی میں دوبالہ ہو جاتا ہے تو ایک تو بڑے بال لگنا اور پھر اس کو ایسے چھوڑ دینا اور پھر اس کو سنت سمجھنا یہ بہت بڑی بھول ہے صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال لگیں تو آپ کتنا زیادہ اس کا احتمام کرتے تھے باقادہ آپ کی کنگی ہوتی تھی اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ خوشبو لگاتی تھی تیل لگاتے تھے اس کی پوری دیکھ بھال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بالوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اس میں سے ایک تو یہی حصہ لے سکتے ہیں کہ اگر بال ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا لاپرواہی نہیں کر سکتا ایک چیز ہے دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا کہ ملعب سر کے کچھ حصے کو چھل دیا جائے کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے یہ سخصت سے نوجوان یہاں سے سائٹ سائٹ سے اگدم ٹکلا ہو جاتے ہیں بیچ میں بڑا بال ہوتا ہے ہاں بہت سارے طریقے ہیں کوئی پیچھے سے ٹکلا ہو جاتا ہے کوئی آگے سے کوئی سائٹ سے یہ غلط طریقہ ہے اسلام میں اس کے گنجائشن آجا شیخ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ چھوٹا بچہ ہے بلکہ تاجب کی بات ہے افسوس کی بات ہے کچھ بچے اگدم ننے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں گود میں ہوتے ہیں ماں باپ ان بچوں کا بھی اس طرح کا بال کٹوا دیتے ہیں اینے تاجب کی بات ہے اسلام ہی جو حدیث ہے نا قضا والی کہ آپ سوسم نے منع فرمایا کہ آدھا بال چھیل رہے ہو آدھا کیوں چھوڑ ہو گا یہ بچے ہی سے متعلق ہے صحیح آپ سوسم نے ایک چھوٹے بچے ہی کے ساتھ ایسا ہوتی ہوئے دیکھا تو ٹک آکی مت کرو تو وہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ بڑے لوگ تو سمجھدار ہیں بچے جن کی دیکھ بال دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں اپنے بچوں کو ایسے بال نہ رکھنے دیں کہ آدھا چھیل دیا اور آدھا چھوڑ دیا آپ سوسم نے منع فرمایا یعنی بچوں کے جو سرپرست ان کو مخاطب کیا آپ سوسم نے کہ بھئی چھیلنا تو پورا چھیل دو یا پورا بال لکھو لیکن اس طرح آدھا چھیل کے آدھا ایسا مت کرو تو اس میں غیروں کی مشابہ تعلی بات بھی آ جائے گی بالکل اس میں اللہ کی ایک مشہور حدیث سنان نبی داود میں کہ من تشبہ بے قومین فوامین جو کسی قوم سے مشابہ تکتر کرتا انہی میں سے تو اگر کسی قوم میں آپ دیکھیں کہ جو خاص ان کا مطلب ان کے مذہب سے جڑی ہوئی کوئی شعار ہے بال کو لے کر یا ان کے توہار سے جڑا ہوا ہے کوئی شعار ہے بال سے لے کر تو اس طرح کے بال لکھنے سے اس طرح آپ کا نہ چاہیے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ جو خواتین کا جو کوئی طریقہ ہو بال لکھنے کا اس طرح سے کوئی بال چھوڑ کے رکھیں بلکل دیکھنے سے لگے یہ آدمی نہیں یہ عورت ہے تو خواتین کی مشابہت خواتین سے مشابہت اس سے بھی منع کیا گیا ہے تو بالوں میں اس چیز کا بھی خیال ہونے چاہیے خواتین کی مشابہت نہ ہو دوسری قوموں کی مشابہت نہ ہو اس طرح جو فاسق فاجر گانے بجانے والے ان کی مشابہت نہ ہو غلط قسم کے لوگ جو ہوں جو گانے بجانے والے ہوں یا فاسق ہو گئے رہا ہوں تو ان کا ایک خاص انداز ہوتا بال رکھنے کا تو اس طرح کا گر رکھے آدمی تو یہ چیز بھی اس میں شامل ہو جائے گی من تشبہ بقوم فہو منہو تو ایک خاص لوگ ہیں جو گانے بجانے کا کام کرتے ہیں وہ ایک خاص انداز سے بال رکھتے ہیں ان کی کوپی کوئی کرتا ہے ان کی تقلید کرتا ہے تشبہ اختیار کرتا ہے تو من تشبہ بقوم فہو منہو وہ انہی میں سے شمار ہونے لگے گا اسے ان لوگوں کے خاص انداز کی کوپی نہیں کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیر شک بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے بال سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ناظرین آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں